دوستو ہماری اس پریتھوی پر 75% پانی ہی پانی ہے جس کو جل منڈل کہا جاتا ہے اسی جل منڈل میں ہمارے پانچ ساگر موجود ہیں جس میں سب سے بڑا ساگر پرسانت مہا ساگر ہے جانی کی پیشفک اوشن دوسرا ہے آنٹک مہا ساگر اور تیسرا ہے ہند مہا ساگر ہند مہا ساگر جانی کی انڈین اوشن اور چوتھا ہے دکھنی مہا ساگر کنچوان اور سب سے شوٹا مہا ساگر ہے آنٹک مہا ساگر دوستو وگیان کے معاملے میں تو ہم انسانوں نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے لیکن ہم ان مہا ساگروں کے بارے میں صرف 20% ہی جان سکے ہیں اور سمندر کے اسی 80% حصے میں کچھ ایسے رہسے شپے ہوئے ہیں جسے آج بھی ہم انجان ہیں ایسے ہی ایک روچک اور کلپناوں کا حصہ ہے جس کو ہم ہند مہا ساگر کے نام سے فقارتے ہیں دوستو ہند مہا ساگر، انٹارٹک مہا ساگر اور پرسانت مہا ساگر کے بعد تیسرا سب سے بڑا ساگر ہے جو کی پرثوی کے کل شیطرفل میں 7% تک فیلا ہوا ہے دوستو یہ بات جان کر آپ کو بہت حرانی ہوگی کہ پرثوی میں جتنا بھی پانی موجود ہے اس پانی کا 20% حصہ صرف ہند مہا ساگر میں موجود ہے دوستو اس کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس ساگر کا نام انڈیا کے نام پر پڑا ہے جسے لوگ ہندوستان بھی کہتے ہیں اور یہ ایک ایسا مہا ساگر ہے جس کا نام کسی دیش کے نام پر ہے اور وہیں اس کو سنسکرٹ کی پستک میں رتناکر کے نام سے بلائے جاتا ہے جس کا ارث بنتا ہے رتن اتپن کرنے والا مہا ساگر اور اس کے نام میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ہندو گرنتوں میں ہندو ساگر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس کے بارے میں یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہندو مہا ساگر کو سب سے جوا مہا ساگر کہا جاتا ہے کیونکہ سود کرتا ہوں کہ اگر مانے تو اس ساگر کا جنم تیہتر کروڑ سال پہلے ہوا تھا اور وہیں دوستو ہندو مہا ساگر کا پانی دنیا کے باقی مہا ساگروں کے پانی سے زیادہ گرم مانا جاتا ہے ایک آست کے حساب سے ہندو مہا ساگر کا پانی کبھی کبھی اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ یہ 36 ڈگری سیلسیت تک پہنچ جاتا ہے دوستو ہندو مہا ساگر کا کل شیطرفل سات کروڑ پانچ لاکھ ساٹھ ہیار کلومیٹر ہے اور اگر اس کی چرائی کی بات کی جائے تو اسٹریلیا اور دکھنی افریقہ کے ایڈیا میں فیلا ہوا یہ ہندو مہا ساگر جس کی چرائی دس ہیار کلومیٹر ہے جس میں لال ساگر اور فارس کی کھاڑی بھی شامل ہے اور وہیں اگر اس کی گہرائی کی بات کی جائے تو ہندو مہا ساگر کی گہرائی تین ہیار آٹھ سو میٹر ہے اور زیادہ تر گہرائی آٹھ ہیار سنتالیس میٹر ہے دوستو ویسے تو ہندو مہا ساگر میں کئی سارے دیپ موجود ہیں لیکن اس میں سب سے بڑے دو دیپ مانے جاتے ہیں شرلنکا اور میڈاگاست کر دوستو ہندو مہا ساگر کا فیلاو بارت کی پچھم سے افریقہ تک اور پورو میں انڈونیشیا اور اسٹریلیا تک فیلا ہوا ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوگے کہ ساگروں کا پانی کا بہاو ایک طرف ہی ہوتا ہے لیکن ہندو مہا ساگر کے پانی کا بہاو سال میں دو بار چینج ہوتا ہے کیونکہ تیج ہواوں کے ساتھ گرمیوں میں انڈیا کی اور بہتی ہیں اور سردیوں میں افریقہ کی اور بہنیں لگتا ہے تو چلیے دوستو ابھی جانتے ہیں کہ ہندو مہا ساگر میں کون کون سی ندیاں جا کر ملتی ہیں ہندو مہا ساگر میں جا کر ملنے والی ندیوں میں سے سب سے پرمکھ ندی ہے ہندو گداوری کرشنا نرمدہ کے علاوہ وشف کی دو سب سے بڑی ندیاں برمپتر اور گنگا جا کر ملتی ہیں یہ ندیاں دو ہی آر کلومیٹر دور ہمالہ پروت سے ریت اور مٹی لاکر سمندر میں جا کر ڈالتی ہیں اسی وجہ سے ندیوں کے بہانے کے آگے سمندر میں کئی ٹاپو بن جاتے ہیں میں سے کئی تو ایسے دیپ بھی بن جاتے ہیں جن کی سندرتہ وشف میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتی دوکی ٹوریسٹ کے لیے سب سے زیادہ اکرشت کا کے اندر بن جاتا ہے تو دوستو ہندو مہا ساگر کا سب سے گہرا گھر جاوا ٹرینچ ہے جس کی ادکتم گہرائی سات یار سات سو تیس میٹر ہے اور لمبائی تقریباً بتیس سو کلومیٹر تک ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ہند مہا ساگر ایشیا یورپ اور افریقہ مہادیب کو اپس میں جوڑتا ہے جو کی وپار کی درستی کون سے بہت زیادہ مہتب پورن ہے بارت کا تقریباً 78% وپار اسی ہند مہا ساگر کے جریعے ہی ہوتا ہے ویسے تو ہند مہا ساگر کی دشائیں تقریباً 40 دیسوں کو شوتی ہیں اور ان 40 دیسوں کے ٹٹوں پر وشف کی 40% عبادی بھی بستی ہے ہی وشف کی وپار کا دو تہائی حصہ اور سمپورن مالوہ کا ایک حصہ جو کیول ہند مہا ساگر سے ہو کر ہی گجرتا ہے اس لیے جہ ساگر کئی دیشوں کی ارث ویستہ کو بنائی رکھنے کے لیے بہت اہم بھومی کا نباتا ہے اور ان سب کے ساتھ ہی ہمارے بارت دیش کی ارث ویستہ ٹھیک بنی رہتی ہے چلیے دوستو ابھی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے پلیس لائک کمنٹ اور شیئر جرور کر دینا چینل کو سسکرائب جرور کر لینا